عالمی معیشت پر نگاہ ڈالے ہیں وہاں پر ایک بڑی دلچسپ ڈیویلیپنٹ ہو رہی ہے اور بہت ہی دلچسپ ڈیویلیپنٹ ہے کیونکہ پوری دنیا میں اب سروائے کار ڈالرز اور اساسوں کے بس سونا خرید رہے ہیں اور دھڑا دھڑ سونا خرید رہے ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکٹ میں سونے کی فی آنس قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح یعنی اکیس سو اٹھاوٹ ڈالرز پر پہنچ گئی ہے تاریخ میں کبھی سونا اتنا مہنگا نہیں ہوا تھا پاکستان میں بھی مسلسط سات دنوں سے روزانہ سونے کی فی طولہ قیمت بڑھ رہی ہے آج فی طولہ سونا ستائیس سو پچاس روپے اضافے سے دو لاکھ اٹھائیس ہزار ایک سو پچاس روپے کا ہو گیا فی طولہ سونا سوا دو لاکھ سے بھی مہنگا نہ دیکھا نہ سولا ہم پاکستانیوں کے لیے تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ عالمی سطح پر سونے کی قیمت میں اضافے اور روپے کی بے قدری کی وجہ سے ملک میں صرف دھائی سال میں سونے کی قیمت دو گناہ ہو چکی ہے اکتوبر بیس سو اکیس میں سونہ ایک لاکھ تیرہ ہزار روپے طولہ تھا جو اب دو گناہ سے زیادہ مہنگا ہو چکا ہے دراصل یوکرین و غزہ جنگوں نے دنیا میں بڑی جنگ کا قطرہ بڑا دیا جبکہ عالمی سطح پر ڈالر کی قدر میں متوقع گراوٹ اور امریکہ میں شرع سود میں ممکنہ کمی کے خدشات کی وجہ سے بھی انویسٹرز نے گولڈ میں سرمایہ کاری شروع کر دی ہے عالمی منڈی میں سونے کی قیمتیں چھپر پھار کے تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اس کی وجوہات کا جائزہ لے تھے کامرشب ریک اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پی ٹی آئی کا ایک بہت اچھا منصوبہ تھا ہیلٹھ کارٹ کا لیکن پاکستان میں اچھے سے اچھے منصوبے کا حشر ہو جاتا ہے اور اب ہم نے اندازہ لگایا ہے خاص طور پر پنجاب اور کیپی میں اس کا بیجا استعمال ہوا بے رحمانہ استعمال ہوا ہے نجھی اسپطالوں کی چاندی ہو گئی اور ایک شاندار منصوبہ جو ہے اس کا الٹا نقصان ہو گیا ہے اب کس طرح سے اس کا جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقت اٹھا ویلکم ایک اس میں کوئی شک نہیں پی ٹی آئی کا ہیلتھ کارٹ ایک شاندار منصوبہ تھا جس میں پی ٹی آئی کے دور میں لاکھوں خاندان فائدہ اٹھا رہے تھے اور اس کا تسلسل جاری رہا لیکن پنجاب میں اس صحت انشورنس سکیم کی بے رہنمانہ استعمال سے نجھی ہاسپٹنز کی چاندی ہو گئی صحت سہولت کارٹ کے استعمال سے مطالق پنجاب میں چونکہ دینے والے شواہیز سامنے آئے ہیں اس میں صرف حاملہ خواتین سے مطالق آداز شمار بتاتے ہیں کہ نجھی ہاسپٹنز سے پچھلے سات برسوں میں آپریشن اور نومل ڈیلیوری کے عوض سولہ ارب چھتیس کروڑ روپے بٹورے صرف اس سبجک کے اوپر اس عرصے کے دوران نجھی ہاسپٹنز میں پانچ لاکھ پچیس ہزار سے زائد جبکہ سرکاری ہاسپٹنز میں دیل لاکھ آپریشن کیے گئے صرف پچھلے سال نجھی ہاسپٹنز نے پنجاب میں دو لاکھ کے قریب ڈیلیوری آپریشن انجام دیئے جبکہ صرف تین سال پہلے یہ تعداد آٹھ ہزار تھی یعنی جان بوجھ کر حاملہ خواتین کو نومل ڈیلیوری کے بجائے آپریشن کی طرف دھکیلا گیا اور حکومت کی جانب سے آپریشن کے طریقے کار کے لیے ادا کی جانے والی دقم کا بڑا حصہ پرائیوٹ ہاسپٹنز کے پاس گیا یہی نہیں ایسے کیسز بھی سامنے آئے جہاں دل کے مریض کو ایک سٹینٹ لگانے کے بعد رستاویزات میں تین سٹینٹ ظاہر کیے گئے اس کے علاوہ ایک چھوٹے پرائیوٹ ہاسپٹل نے ڈاکیمنٹس میں ایک ہی دن میں ارتالیس سرجلیس کر ڈالی ایک پرائیوٹ ہاسپٹل نے چند مقصود بیماریوں کے علاج کے عوض نوے کروڑ کا بل بنا دیا پچھلے سال یہ خبریں بھی آئیں تھی کہ پنجاب میں سیکنو مریض غیر میاری انجیکشن لگانے کے باعث بینائی سے محروم ہو گئے تھے نام انتقی وزیراعالی پنجاب مریم نواز نے حلف اٹھاتے ہی اعلان کیا تھا کہ پنجاب میں ہیلک کارڈ کو کرپشن فری پروگرام بنا کر عوام کو مف علاج کی سہولت دیں گی نجانے مریم صاحبہ کو اس کا علم تھا یا نہیں وزیراعالی پنجاب کے اس اعلان پر عمل درامت میں سب سے بڑی رکاوٹ فارما اور سرجکل کمپنیز کے ہاسپٹلز پر اربوں روپے کے واجبات ہیں لاہور کا سب سے بڑا میو ہاسپٹل ہی صرف دھائی ارب روپے کا مخروض ہے سرویسز گنگا رام جنہ ہاسپٹلز نے تین ارب سے زائد کی ادائیہ کرنی ہے چنڈرن اور جنرل ہاسپٹلز کے کروڑوں روپے کے واجبات الگ ہے جس کے بعد فارما کمپنیز اور سرجکل کمپنیز اور عدیویات اور سرجکل سامان نہیں دے رہی ہیں سپلائی نہیں کر رہی ہیں جبکہ ہاسپٹلز کی ایڈمیسٹیشن کا کہنا ہے کہ مفت عدیویات تدار و مدار بجٹ اور لائیبلٹی سے منسلک ہے جس کے بارے میں سابق وزیراعلا کو آگا کر دیا گیا